بسم اللہ الرحمن الرحیم دور جدید کی دعوت علمی اور فکری تاریخ کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اب اس میں پچھلے لیکچر میں تو ہم نے پولیٹیکل معاملات کیا ہیں پورے گلوبل معاملات کی تو اس کی ہم نے بات کی اب ہم آگے چلتے ہیں کہ دور جدید کی دینی تحریکیں یہ اب ہمارا ٹاپک ہے کہ جنوبی ایشیا کے ایڈیے میں خاص طرح پر پاکستان انڈیا میں پھر مشرقی وسطہ جس میں آپ کو یہ سعودی عرب کوئیت یوئی قطر ان سارے ممالک کی بات ہوگی پھر ہم ترکی اور وسط ایشیا کی بات کریں گے جنوب مشرقی ایشیا اور افریقہ کی ہم بات کریں گے پھر ایران اور لبنان کی بھی بات کریں گے پھر ہم سیاسی ٹریڈرز ٹریڈیز ٹریڈز میں جو علم دین اور فلسفہ کیا کیا یہاں پہ ڈیولپ ہوئے ہیں کہ سیکولرزم نیشنلزم جمہوریت خلافت اقامت دین اور منحج انقلاب نبوی کی بیسس پہ جو تحریکیں پیدا ہوئی ہیں تو ان پہلووں سے ہم اس پہ بات کرتے ہیں اس میں ایک بار وہی یاد کر لیجے کہ جو تحریک ہوتی کیا ہے وہی سے ہم بات کرتے ہیں جو پہلے بھی آپ نے سنے ہی ہوگی کہ تحریک بالکل انسانوں کا ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ جیسے پانی میں ہلچل آتا ہے کہ جیسے ہم پانی میں ایک پتر مارتے ہیں تو پوری لہریں بن جاتی ہیں تو سیم انسان کے اندر بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ اس میں ایک اگر کوئی ایسا آئیڈیا اس میں جب کر دیں تو پھر وہ ایک بقاعدہ ہلچل بن جاتی ہے یہ کبھی سیاسی تحریک بھی ہوتی ہے مذہبی تحریک بھی ہوتی ہے یا جیسے پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ ایک نومک ایشو میں بھی کوئی تحریک بن سکتی ہے کہ جیسے پچھلے لیکچر میں کال مارکس کی تحریک پر ہم نے بات کی تھی کال مارکس کی بیسز پہ ہی یہ سوشلزم کی تحریک بنی تھی اور کامیاب بھی ہوئی تھی اور پھر ناکام بھی ہو گئی تھی تو وہی معاملہ ہے کیا تحریک ہمیشہ خیر کے لئے ہوتے تو کوئی ضروری نہیں ہے کبھی نیکی کے لئے بھی ہو سکتی ہے کبھی برائی کے لئے بھی ہو سکتی ہے کبھی نیکی کے لئے کوئی بری حرکت بھی ہو جاتی ہے اور کبھی بر حرکت کے لئے کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں تو یہ ہر طرح کے معاملہ چلتے ہیں تحریک کا لائف سائیکل کا سٹارٹ ہوتا ہے کہ پہلے عدم تنان اور اصلاح کی کاوش کہ جب آپ دیکھتے ہیں کوئی پرابلم صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو ایشو ریزولف کرنے کے لئے آپ اس کا ایک کوئی فلسفہ ایسا بیان کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں کہ یہ اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ٹھیک ہو مذہبی یا سیاسی حدف بھی کبھی بن جاتا کہ جنب یہ اس میں دینی معاملات میں یہ غلطی ہو رہی ہے یہ پولٹیکل معاملہ غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے اس کے لئے ٹارگٹ کرتے ہیں پہلے سٹپ اصلاح اور دعوت کہ آپ کی ریفارمر مومنٹ بنتی ہے اس کے لئے دعوت آتی ہے اگر یہ زیادہ پہل جائے تو پھر ایک عروج کرائم ایکس پہ آ جاتا ہے اور اگر نہ ہو کوئی مخالفت آ جائے اس میں شدت آ جائے تو پھر یہی جو تحریک ہے آپ کی جو آپ نے بنائی ہوگی تو اس کے لئے کی ہائبرنیٹ ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے اور پھر یہ سروائیول کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کے بعد حالات ٹھیک ہو جائے تو پھر یہ عروج کی طرف آ جاتی ہے درواز پھر یہ تحریک کا زوال بھی آ جاتا اور ختم بھی ہو جاتی ہے تو ہر تحریکوں کا ایسے ہی ہوتا ہے تو اب ہم موڈرن پیڈیٹ میں آ رہے ہیں تو اس کی تحریکوں کی ہم سٹڈی کرتے ہیں یہ بھی دیکھئے گا تحریک کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں تحریک اور تنظیم میں کیا فرق ہوتا ہے تحریک تو ضروری نہیں کوئی ایک پارٹی بن جائے بلکہ ایک لوگوں میں آئیڈیاز آ جائے اور وہ کئی اور لوگوں پہ بھی آ جائے تو وہ مل جائے آئیڈیاز تو بس وہ تحریک ہوتی ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اورگینائز نہ ہو لیکن اورگینائز ہو جائے تو پھر یہ پارٹی یا تنظیم بن جاتی ہے یہ جیسا میں نے ارث کیا تھا کہ اس کے لیے بھی ویسے ہی بچوں کی طرح ہی انسان کی طرح ہی یہ پیریٹ ہوتا ہے کہ ایک بچپن پھر یہ تحریک جب پوری طاقت میں آ جائے تو یہ جوانی ہی ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ بالکل ایکسپیرینس کے ساتھ یہ پختہ عمری کے ایک سچویشن آ جاتی ہے کہ بالکل آپ اپنے لائف سائیکل کے اندر پورے ایسے آ جاتے ہیں اور پھر تحریکوں میں بھی بڑھاپا ہوتا اور وہ ختم بھی ہوتی ہیں موت بھی آ جاتی ہے اور جیسا حکومت پہ اگر اختلاف ہوتا ہے تو پھر غلبے کی خواہش بھی آتی ہے اور پھر ایک پولیٹیکل ایشوز چلتے ہیں اور پھر نظام وقت کی تبدیلی کے لیے کوشش کی جاتی ہے اور راستے اقتدام ایک دیریکٹ ایکشن بھی کئی تحریکیں یا کچھ تنظیمیں وہ کر لیتی ہیں اور کبھی کامیاب ہو جائیں تو انقلاب بھی ہو جاتا ہے آدھر وائز ناکام بھی ہو جاتا ہے جیسے کارل مارکس جب تک زندہ تھے تو ان کے زمانے میں تو انہوں نے ایک اپنا فلسفہ ہی پھیلاتے رہتے لیکن انقلاب جا کے نائنٹین سیونٹین میں جا کے پھر ریشیا میں انقلاب بھی ہو گیا لیکن پھر وہ ناکام بھی ہو گیا تھا ناکامی کی صورتحال میں تحریک ہائیبرنیٹ ہوتی ہے اور یہ بالکل کیمیفلوج ہو کر آئس برگ کی طرح ہو جاتی ہے جو میں نے پہلے بھی یہ تصویر دکھائی تھی کہ سمندر کے اندر بھی اسی طرح کے آئس برگ ہوتے ہیں اس لیے یہ اوپر سے تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن تیچھے سے بہت بڑی ایک مرف ہوتی ہے اس لیے یہ برشیا کے سمندر پہ اس لیے سمندری جہاز ادھر نہیں آتے کہ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ کہیں آئس برگ نہ ہو تو ان کا پورا جہاز تباہ جائے اس لیے نہیں جاتے ہو سیاسی تحریکوں کے جو لیڈرز ہیں ان کی کیا نفسیات ہوتی ہیں اگر تو وہ پولیٹیکل معاملات پہ ہو تو پھر حکومت پہ قبضہ کرنے کی تارگٹ یہی ہوتا ہے حوصلہ من اور ایک ایمبیشیس لوگ اگر ہوں تو تب ہی یہ تحریک زیادہ چلتی ہے دروائی اتنی نہیں چلتی کرشماتی صلاحیت کسی میں ہوتی ہے کوئی بڑے سکولر ہوں یا کوئی بڑے فلسفی ہوں یا کوئی بہت بڑے معاملے کوئی بڑا انہوں نے معاملہ کیا تو پھر ان کی کرشماتی صلاحیت آتی ہے اور تب ہی جا کے ان کی ایک تحریک زیادہ بڑی بنتی ہے اپنی تحریک کی دعوت کے لیے مذہب کا بھی استعمال ہوتا کہ مذہبی کوئی نہ کوئی آئیڈیاز اس کو بھی وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں جو بھی جسی مذہب کے بھی ہوں تو اس کے آئیڈیاز کو بھی استعمال کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہیروز کی بہادری اور غلطیوں کا پردن پوشی یہ کرتے ہیں کہ اگر ان کے ہیرو اور لیڈرز وہ اگر ان میں کوئی انہوں نے کامیابی کیے تو اس کی بہادری کو بہت پرپیگنڈا دکھایا جاتا ہے اور اگر غلطی ہو جائے تو اس کو اگنور کرتے ہیں پھر ایڈونچرزم اگر ہو تو تب ہی تحریک زیادہ چلتی ہے دروائی اتنی نہیں چلتی مذہبی پروپیگنڈا کو استعمال کرنے سے بس اوبجیکٹیو ہوتا ہے کہ اپنے ساتھی بڑھانا اور پھر اپنے ساتھیوں کو موٹیویٹ کرنا تاکہ ان کے لیے اپنی جان مارنے کے لیے وہ تیار ہو جائے اور پھر حکومت کی ڈیمونائزیشن وہ کرتے ہیں حکومت کی برائیاں سامنے ظاہر کرتے ہیں اور اپنے لیڈرز کے لیے ایڈیولائزیشن کہ بالکل ان کی خوبیاں اور ان کی بہادرییاں وہی دکھاتے ہیں ان کی کوئی غلطی ہو تو اس کو چھپاتے ہیں تو یہ ایک عمومان ہر تحریک کے اندر آپ کو یہ ٹرنڈ نظر آئے گا تو میں ایکشولی تو نہیں دکھاؤں گا آپ کو بس مختلف تحریکوں کی ایک ارز کر دیتا ہوں سیچویشن اور اسی بیسس پہ پھر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں میں نے ایک پورا ایک کوئسٹن آپ کے سامنے ارز کر دیا تھا اس کوئسٹن پہ آپ کسی بھی تحریک کی آپ سٹڈی کر رہے ہوں تو اسی کے وہی کوئسٹن کانسر حاصل کرنے کی کوشش کریں مل گئے یا تو پھر آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ جناب یہ کیسی تحریک ہے اب دیکھئے کہ مذہبی تحریکیں کہاں پہ ہیں گلوبلی یہ دیکھیں جو ریڈ کلر کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ تحریکیں زیادہ ہوئی ہیں جس میں آپ کو نظر آئیں گے پاکستان انڈیا ایران افغانستان پھر عراق پھر سعودی عرب یمن سودان ایجپٹ اس میں آپ کو بڑی تحریکیں آپ کو نظر آئیں گے اچھا جو ییلو ہیں تو اس میں کوئی موڈریٹ کوئی درمیانے لیول کی کچھ تحریکیں آپ کو چھوٹی موٹی نظر آئیں گے آپ کو اور جو گرین کلر کیا تو اس میں اتنی مذہبی تحریکیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے اب مذہبی تحریکیں ان کی کیا قسمیں یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اصل ایشو یہاں سے آئے زوال کے اثرات یعنی یہ دیکھئے کہ جیسے میں نے حرش کیا تھا شروع میں کہ تحریک سٹارٹ وہاں سے ہوتی ہے کہ جہاں آپ عدم اتمنان آپ کو اتمنان نہیں ایک چیز صحیح نہیں لگ رہی تو آپ پھر تب تحریک بناتے ہیں تو مسلمانوں کے اندر تحریکیں تب بنی ہیں کہ ایک سپر پاور کی تاریخ کی یاداشت جب تھی ان میں کہ مسلمان دنیا کی سپر پاور تھے بنواباس کے زمانے میں پھر وہ زوال ہو گئے تو چلیں اور بھی جو مختلف حکومتیں بنی تھی وہ بھی سپر پاور تھی ایون سپین کی بھی مسلمانوں کی سپر پاور تھی کہ اس کے لئے تو یہ معاملہ ہوتا تھا کہ انگلینڈ اور فرانس کے جو بادشاہ ہیں ان میں لڑائی جھگڑوں کو حل کرنے کے لئے وہ سپین آتے تھے اور وہاں کے بنوامیہ کے جو بادشاہ تھے جو خلیفہ کہلاتے تھے اپنے آپ کو تو ان کو کہنا کہ جناب یہ ہمارا مسئلہ اس کو حل کریں تو وہ دونوں کے مقدمے کا حل وہ کرتے ہوتے تھے تو یہ یہ تھا کہ مسلمان سپر پاور نہیں بلکہ جوال کی حیثیت میں تھے یورپ ہی کی طاقت آ گئی تھی ایک ٹائم میں منگولوں کی آئی تھی تو مسلمانوں میں تب میں بھی یہی یاداشت تھی اور انہوں نے سٹرگل کی تھی دعوت کی اور کامیاب ہوئی تھی تو جب وہ کامیاب ہوئی تھی تو پھر دوبارہ مسلمان سپر پاور بن گئے تھے ذہنی اور فکری معاشی سیاسی اخلاقی اور کسی حد تک معاشرتی اعتبار سے کمزوری رہی مسلمانوں میں اسپیشلی یہ جو زوال کا پیڈیٹ آپ نے پڑھا تھا 1258 to 1924 کے پیڈیٹ تک مسلمانوں میں ایک ذہنی اور فکری اعتبار سے کمزوری آ گئی تھی معاشی اعتبار سے بھی ظاہر ہے کہ کچھ جو آپ کے لیڈرز تو چاہے اچھی حالت میں ہو لیکن عام آدمی کی وہ حیثیت نہیں رہی تھی یعنی اس سے پہلے صحابہ اکرام رضی عنہ کے زمانے میں پولیٹیک لی ہر انسان کو لوگوں کی خدمت کرتے رہے کسی حق تک اس کے بعد پہ مسلمانوں میں یہ مسئلہ آ گیا تھا پولیٹیکل مسلمانوں کے بادشاہوں کی آپس میں جنگیں چل رہی ہوتی تھی ایتھیکلی مسلمان کمزور ہو گئے تھے اور وہ پچھلے لیکچرز میں بہت ڈیٹیل سے جب امن شاہ ودی اللہ صحابی کے ارشادات میں میں نے تفصیل سے ارس کیا تھا کہ ایتھیکلی ہم لوگ کتنی خراب حالت میں آئے تھے وہ ہو گیا واتہ وہ سیونٹین انڈرڈ کا زمانہ تھا اور آج کل بھی وہی صورت حال تو یہ آپ کو نظر آتی ہے تو اب معاشرتی اعتبار سے بھی مسلمان مسلمانوں کی اپنی سیولیزیشن بہت کمزور ہو گئی تو جب یہ زوال کی حالت آئی ہوئی تو پھر تو تحریکیں بننی جائی ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کچھ کیا ہو گیا ہمارے ستم میں کیا کمزور ہی ہے کیا چیز غلط ہم نے کیا ہم زوال کا شکار کیوں ہو گئے تو اس شاہ ونی اللہ صاحب کے زمانے میں محمد بن عبدالوحاب صاحب کا زمانہ یہ وہی سیونٹین ففٹی کے آس پاس کے زمانے کے یہ بزرگ تھے تو انہوں نے اس پر بڑا غور کیا تھا اس کے ساتھ کچھ اور سکولر پھر بعد میں جو پیدا ہوتے رہے تو وہ بھی کرتے رہے غور پولیٹیکل طاقت ختم ہو گئی ہمارے زوال کی وجہ کیا تو یہی آیا کہ اہل عرب کی عسکری اور فکری الغار آگئی ہے کہ ایک وہ ظاہرہ کہ ان کی ملٹریز بیائین مسلمانوں کے کئی ملک فتح کیے تھے اور پھر فکری اعتبار سے بھی پھر ان کے آئیڈیاز وہ زیادہ پھیلنے لگے تھے تو تو بھی اس کو رکو رکنے کی کوشش کرو تو ایک پولیٹیکل تحریک ایسے بنی استعماری طاقت جس کولونیل پاورز کی سازشوں کو بھی سمجھا کہ یار انہوں نے کوئی سازشیں کی ہیں تب ہم کمزور ہوئے تو یہ آئیڈیا آیا ہم اس کے پولیٹیکل اعتبار سے جو مین صاحب جن کی جنہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی تو یہ پان اسلام ازم کی تحریک تھی اس کے تھے جمال الدین افغانی صاحب ایٹین تھٹی ایٹ میں تو وہ پیدا ہوئے تھے ایٹین نائنٹی سیون میں فوت ہوئے تھے تو بیچ میں انہوں نے کیے پوری دعوت پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمانوں جہاں جہاں پہ بھی بڑی تعداد میں تھے تو سب پہ ان کے پیغام پہنچ اس کے بعد پھر بیسنی صدی آگئی نائنٹین ہنڈرڈ کے بعد ہی آئی نائنٹین ہنڈرڈ ون سے بیسنی صدی شروع ہوئی تو اس میں پھر ایجپٹ میں اخوان المسلمون تحریک شروع ہوئی جنوبی ایشیا جو کہ پاکستان انڈیا کا ایریا اس میں جماعت اسلامی پھر دیگر سیاسی جماعت بنی جنوب مشرق ایشیا کے ایریا میں دیکھیں تو نہذت العلماء اور محمدی تحریک وہاں بنی ہیں اس کے ساتھ پھر انقلابی تحریک بھی اس کے نتیجے میں آئیں جس میں حضب تحریر کی ایک اگزیمپل دیکھ لیں تنظیم اسلامی ہیں ان سب کی ڈیٹیل میں آگے ارز کرتا ہوں ابھی تو یہ اس نام ابھی تو ارز کی ہو ہے اچھا اس کے ساتھ پھر کچھ اسکری تحریک بھی بنی جنہیں یہ آیا کہ ہم لوگوں نے جہاد نہیں کیا تو ہم پھر آگے جنگ کریں تو ہم پھر دوبارہ ہم سپر پاور بن جائیں تو اس کے لئے تحریکیں بھی اٹھیں کچھ لوگوں نے یہ ایک پرابلم ان کو آئی سامنے کے نہیں بھی ہم میں اصل پرابلم ہمارے انڈ پہ ہے کہ ہم نے ذہنی فکری معاشی اور سیاسی اور ایتیکل ہم لوگ خراب ہو اس کے لئے پھر اہل تصوف کی تحریکیں وہ بہت پھیلیں سلفی تحریکیں یہ وہ یاد ہوگا محمد بن عبدالوحاب صاحب کے زمانے سے بہت پھیل گئی کہ جن کا یہ تھا کہ ہم لوگ قرآن اور احادیث سے دور ہو گئے غیر صوفیانہ اصلحی اور تعلیمی تحریکیں وہ اور مزید بنی جنہوں نے اصلح کرنے کی کوشش کی بڑی جس کے ایک ایک تحریکیں آگے بنتی چلی آئیں تب ہم ایک ایک کو لے دسکشن کریں گے دیکھیں گے اچھا پھر مزید آپ یہ دیکھئے کہ اور تحریکیں اور بھی بننے لگی تھی علمی اور فکری تحریکیں بھی بنی جن کو ہم موڈرن تحریکیں کہہ سکتے کہ جنہوں نے فیل کیا کہ یار ہم علمی اعتبار سے کمزور ہوئے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پھر علوم اسلامی کی نشت ثانی کی تحریکیں بھی بنی ہیں جن کو ریکنسٹرکشن آف اسلام ایک پوٹ انہوں نے اس کے لیے سٹرگل کی ہے تو اب اہم واقعات ہوئے وہ ارز کر دیتا ہوں باقی فیصلہ آپ خود کریں فیصلے کے لیے میں پچھلے لیکچر میں ایک پورا کوئسٹین ارز کر دیا تابہ بھی آپ کے سامنے ارز کر دوں گا آپ خود فیصلہ کیجئے گا لیکن میں یہاں پہ صرف مختلف تحریک کے جو جو اس میں ظاہر ہے کہ مناسب نہیں فیصلہ آپ خود کریں وہ زیادہ اچھا آپ کے لیکن یہ تھا ہمارا یہ آپ کے سامنے اس لئے ایک بار کر دیتا ہوں کہ یہ questions آپ خود یاد کر لیں اور نوٹ کرتے کرتے پھر اب جس تحریک کی بھی سٹیڈی کریں تو خود انہی تحریک کے یا اسی پارٹی کی ویب سائٹ میں آپ جا کے انہی questions کا answer حاصل کرنے کی کوشش کیجئے گا نہ ملے تو انہی کے جو بھی اہم لوگ ہوں گے تو ان سے پوچھ لیجئے گا پھر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ انہوں نے کی کام کیا یا نہیں کیا سوال یہ کہ انہیں جتنی بھی فنڈ ہو انہوں نے عوام کی خدمت کی حکومتی فنڈ کے علاوہ انہوں نے اپنی ذاتی فنڈ سے عوام کی خدمت کی ان افراد اور پارٹی نے اپنے مزدوروں کی کتنی خدمت کی دیگر عام غریبوں کی کتنی خدمت کرتے رہے ہیں ٹیکس میں چوری کتنی کی انہوں نے اور اپنی ذات اور الیکشن میں کتنا خرچ کی یہ اسپیشلی پولیٹیکل پارٹیز میں سے متعلق یہ سوال آئے گا کیسے راہ سلسلہ اگر نہیں ہے وہ پولیٹیکل پارٹی تو پھر اس پہ انہوں نے کتنے تعلیمی دارے ہسپیٹر انفرسٹرکچر لوگوں نے عوام کی کیا خدمت کی ہے کیا انہوں نے کوئی ارادہ کوئی ادارہ بنایا ہے جس کی کوئلیٹی کیا ہے اگر وہی تعلیمی دارے یا ہسپیٹل جیسے انہوں نے بنائے ہے اس پہ کچھ منٹ کے لیے آپ خود بھی تشریف لے جائے گا اور جا کے دیکھ لی جائے گا کہ ان کی کوئلیٹی کیسی مثلا تعلیمی داروں کے لیے تو آپ ان کے پورا کیا علوم وہ پڑھا رہے ہے تو اس کے لیے کچھ لیبیس آپ کو مل جائے گا انہیں کی ویب سائٹ میں وہی سے آپ دیکھ لی جائے گا ہسپیٹل ہیں تو فیزیکل جا کے دیکھ لی جائے کہ کس طرح کی کوئلیٹی وہاں ہو رہی ہے اگر انہوں نے کوئی اچھا ادارہ بنایا تو اس کے لیے کوئی مستقبل پلان کچھ کیا یا کوئی پلاننگ کی یہ دیکھ لی جائے گا یہ سوالات آپ انہی کے پیروکاروں سے پوچھ لی جائے گا انہی کی ویب سائٹ میں پوچھ لیں یا ان کے پیروکاروں سے پوچھ لیں اگر وہ ہاں کہیں تو پوچھ لیں جائے گا جی کین لوگوں سے یہ فائدہ حاصل ہوا ہے اور جن لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا ہے ان کے نام اور موبائل نمبر بھی پوچھ لیں جائے گا اگر مل جائے تو اس سے آپ کال کر کے پوچھ لیں جائے گا جی کی خدمت کی اور دوسری طاقت نے اسے روک دیا ہوا ہے تو کون لوگ تھے کون حضرات تھے چونکہ جو بھی بانی اور اہم لیڈرز ہیں ان کے نام میں بھی عرض کر دیتا ہوں آپ کو کسی کی کوئی میں نہیں کروں گا بلکہ کوشش یہی ہوگی کہ تنقید نہیں کروں بلکہ جو کچھ انہوں نے کیا جو اہم واقعات ہوئے اور جو ان کا پلان تھا وہ بس ارس کر دیتا ہوں اور خود انہی تحریک کے جو بھی بھائی بہن ان کو یہ فیل ہو کہ میں نے صحیح بیان نہیں کیا تو مجھے فرما دیں میں اس کی اصلاح کر لوں گا تو کوشش میں نے یہی کیا کہ ان کا پوائنٹ اویو جیسا کہ وہ خود بیان کرتے وہی آئے اس تو آج کے لیکچر میں ہم صرف پولیٹیکل تحریکوں سے ہی بات کرتے پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ اسکری تحریکیں سیکولر سیاسی تحریکیں مذہبی سیاسی تحریکیں کیا ہوئی ہیں اور اس میں خلافت کی تحریکیں کیا بنی ہیں اور کیا معاملات تو اسکری تحریکیں سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں اسکری تحریکیں کیا تھی کہ اسکری حکمت عملی کے ذریعے اقامت دین یعنی اصل اقامت دین کا ان کا point of view یہ رہا ہے کہ ایک بار ہم دوبارہ خلافت راشدہ کو دوبارہ بنانے اور کہ جس طرح وہ بکر عمر عثمان علی حسن معاویہ رضی الانم جیسی حکومت انہوں نے بنائی تھی ویسے ہم بنا لیں تو پلین یہاں سے آیا تھا اس کے لیے آپ کو پرانی تو پڑی چکے ولی الہی تحریک وہ شاہ ولی اللہ صاحب تو سیونٹین سکسی ٹو میں پہت ہوئے تھے تو ان کی اگلی نسل نے یہ کوشش کی علمی اعتبار سے بڑھا اور انہی کے ایک مین صاحب سید احمد بریلوی صاحب وہ بڑے سکولر تھے اور شاہ اسماعیل صاحب یہ شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے دونوں نے ملکہ ایک بقاعدہ جنگ کی تھی اور ان کی خواہش یہ تھی کہ دوبارہ خلافت آ جائے اور ان کو امید یہ لگی تھی کہ وہ پختون خواہ کے علاقے میں یہ حکومت ایزی بن سکتی ہے تو اس لیے وہاں تشریف لائے تھے پھر انہوں نے ایک پوری سٹرگل کی تھی اور پھر ایک جنگ بھی ہوتی رہی کئی جنگیں ان کی ہوئی تھی اسی ریہ میں اور پھر بالا کوٹ میں وہ جان بھاگ ہوئے تھی کے بڑے انڈیا تک تو حکومت آگئی تھی اور پورے انڈیا اور پاکستان کا پورا ایریا انگریزوں کا آگیا تھا تو اس وقت علماء صادق پور جو پتنا یہ ایریا جو بہار کا ایریا انڈیا کا وہاں کے سکولرز نے یہ بغاوت کی تھی لیکن کام اپ نہیں ہو سکے تھے اور اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے اور ہندو نے سب نے مل کے جنگ آزادی 1857 میں انہوں نے کی تھی اب یہ وہ لوگ تھے جن کو جابز ملی تھی انگریزوں کی ملٹری میں تو انہوں نے وہاں پہ کیا تھا لیکن انگریزوں نے اس کو بھی ختم کر لیا اور کنٹرول ہو گیا معاملہ دیگر ممالک میں بھی جنگ آزادی کی بڑی تحریکیں چلتے رہی ہیں سیونٹین ففٹی سے لے کے نائنٹین فورٹی فائف تک مختلف علاقوں میں جہاں جہاں بھی یورپین کی حکومتیں تھی تو ہوتی رہی لیکن ناکام رہی تھے اخوان المسلمون اس کی تفصیل ہم آگے عرض کرتے ہیں ان سے بھی بہت سے لوگ اس تحریک سے الگ ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم یہ بقائدہ جہاد کر کے جنگ کر کے ہم یہ کریں گے تو اس میں ایجپ فلسطین میں اور پھر سیریہ میں بھی ایگزیمپلز نائنٹین سکسٹی ٹو نائنٹین سیونٹی میں زیادہ آیا پھر اور بہت سے لوگ الگ ہوتے گئے اور وہ آج تک جاری ہے صورت آل افغانستان میں جب رشیہ نے قبضہ کیا تا نائنٹین سیونٹی نائن میں تو اس وقت پھر افغانستان میں بہت ساری عسکری تحریکیں بنی تھی اور انہوں نے رشیہ سے جنگ کرتے رہے پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جن لوگوں نے بھی اس کی پلاننگ کی تھی اس جنگ کی تو اس کی سرکہ وارانہ عسکری تنظیمیں بنائی تھی تو وہ 1989 کے بعد رشیہ والے واپس چلے گئے تھے تو یہ پھر آپس میں لڑنے لگے وہ 1989 to 2014 بلکہ میں آج تک ہی کہوں گا کہ یہ صورتحل جاری ہے کہ واپس میں ایک دوسرے سے لیکن 2014 تک زیادہ ہوتا رہا ابھی بھی ہوتا ہے لیکن ایک کا دکھ گئی یعنی اب ہائبر نیٹ ہیں اس وقت لیکن افغانستان میں تو ابھی تک یہ صورتحل جاری ہے اچھا پھر آپ کو یاد ہوگا یہ آپ کے زمانے میں ہوا واقعہ جب یہ 9 11 2001 میں ہوا تھا کہ جس میں امریکہ میں دو بہت بڑے بڑے ٹاورز جہازوں کے ذریعے تباہ کیے تھے تو پھر امریکن نے آکے حملہ کیا تھا افغانستان میں اور پھر اس کے بعد عراق میں بھی تو وہ ایک جنگ جیسی حیلت سال میں 2020 میں ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ امریکن وہ آستہ آستہ افغانستان اور عراق سے نکل رہے آج کل کی یہ صورت حال ہے اب جانتے ہیں تو اس میں بہرحال وہ تحریکیں ہوئیں اور ان کی مسلسل امریکہ سے بھی جنگیں کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ میں بھی افغانستان اسبکستان اور تاجکستان کے رئے میں کیونکہ اسبکستان اور تاجکستان تک کنٹرول رشیہ کا تھا وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو پھر اب یہ کمیونسٹ پارٹیز ان کی ان تحریکوں سے زیادہ جنگیں رہیں کہ جس میں جو مذہبی سکول آف تھوٹ جو رکھتے تھے اور جو اقامت دین قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس میں یہ جنگیں تک رہی ہیں لیکن اس کے بعد نسبتاً کم ہوا پھر بھی جاری ہے لیکن چلیں کچھ ہائیبرنیٹ ہو گئی ہیں اور کچھ بظاہر موجود ہے الیدگی پسند عسکری تحریکیں تو بہت ہوئیں کہ جو یہ چاہتے کشمیر میں وہ آج تک کی صورت موجود ہے پھر میامار برما وہاں پہ یہ تحریکیں وہاں پہ بھی آئی رہی ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ ہم ایک الگ اپنی حکومت بنا سکیں چیچنیا فلپین اس میں اور پھر غیر مسلموں کے ہاں وہاں پہ بھی سیم سیچویشن ہے انڈیا میں بھی غیر مسلم حضرات کی بھی تحریکیں جو یہ اپنی علیدہ حکومت بنانا چاہ رہے ہیں سری لنکا میں بھی تامل ٹائگرز میں وہاں پہ بھی کوشش کی نیپال میں بھی ہوتی رہی تو یہ وہاں پہ بھی سیم وہی پروسس نظر آتا اب عسکری تحریکوں سے سوالات یہ آپ خود کر لیجئے گا ہو سکتا وہ خود تو نہ آپ کو جب ملے لیکن چلیں ان کی کچھ تحریکیں جو عسکری پارٹی کی آپ کو خود اخبارات میں ان کے نام مل جائیں گے اور انہی کی ویب سائٹس بھی ہیں تو یہ آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ سیویلین افراد پہ آپ حملے کرتے اور اغواد ہی کرتے ہیں تو آپ کو ملے گا یس انسانی حقوق کی خلاف ورزی مہارل ہوئی ہے اس میں برین واشنگ وہ کرتے رہے ہیں لوگوں کی اور کیمیکل کے ذریعے بھی انجیکشن لگا کے بھی کرتے رہے ہیں یہ واقعات ایسے ہیں حکومت کے بغیر جہاد کا یہ سوال آیا کہ جناب یہ کیا جہاد کا حکم اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب حکومت ہو اس کے بغیر یہ کیا جائزہ کہ نہیں ہے تو یہ ایک سوال آتا رہا فرقہ واریت اور مسلک پرستی کا فروغ ہوا تھا یہ سپیشل افغانستان کے رئے میں اور پھر مختلف فرقوں کے آپس میں جنگ ہیں اور پاکستان میں بھی جاری رہا اور پھر اس کے بعد کشمیر میں جب یہ معاملہ آیا تو انڈیا میں بھی معاملہ آیا اور پھر انڈیا کے مختلف علاقوں میں بھی یہ صورتیات چلتی نظر آئی ہے تو یہ ایسا کیوں ہوا محدود ورلڈ ویو ان کا ابو بکر اور عمر کے زمانے میں سب کچھ فتح ہو گیا تھا تو یہاں بھی ہو جائے گا لیکن ایکچولی تو نہیں ہوا اس کی کیا ریزن ہیں یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں اور کیا جرائیں مثلا لوگوں کو اغواہ کرنا اور پیسے لینا اور یہ معاملات کیا ہیں کیا یہ درست ہیں کہ نہیں اور یہ بھی اس پہ سوال آتا ہے کہ دعوت دین کا کوئی فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا ہے یعنی جہاں جہاں پہ بھی دین کی ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یورپ اور امریکہ میں جو لوگ اسلام کی دعوت پھیلارے ہوتے ہیں تو ان پہ پھر یہ اعتراض آتا رہا کہ جناب یہ بتائیے آپ اگر یہ کریں گے تو جناب یہ ہوگا تو پھر وہ دعوت بہت سے لوگ سنتے بھی نہیں ان کی بات تو یہ بارال ہے تو یہ سوالات ہیں آسکری تحریکوں پہ آپ ان سے انہی کی ویب سائٹس میں اس کا جواب دھوننے کی کوشش کر سکتے ہیں اب ہم خاص پولٹیکل تحریکوں پہ بات کرتے ہیں یعنی اب یہ ظاہر ہے کہ ہم بات تو کر رہے ہیں کہ پوری ہسٹری کے اس میں جو تحریکیں بنی ایک سیکولر سیاسی تحریکیں بنی اب سیکولر کا مطلب کیا ہے کہ یہ یورپ میں انہوں نے کیے تیہ کیا ہوا تھا کہ جناب گورنمنٹ کے معاملات سیکولر تحریکیں تھی تب دیکھتے مسلمانوں پہ یہی آئیڈیا آیا کہ سیاسی تحریکیں بنی دور جدید کے علم کا آغاز ہوا یہ پڑھ چکے ہیں سر سید احمد خان صاحب نے علی گر کالج بنایا تھا پھر کیا ہوا تھا کہ سیاست سے اجتناب کا انہوں نے مشورہ دیا سید احمد خان صاحب نے اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ صرف پڑھنے پہ فوکس کریں اور جدید علوم آپ سیکھیں تاکہ آپ اس میں بہتر حالت میں آئیں گے انگریزوں نے انڈیا میں انڈیا نیشنل کانگریس شروع کی تھی 1885 میں اس میں غیر مسلم بھی اور مسلم سیاست دانبی اکٹھے ہو گئے تھے اور یہ پورا سیکولر تحریح کی تھی کہ اس میں یہی تھا کہ غیر مسلم بھی ہیں مسلم بھی ہیں تو بھئی ٹھیک ابھی ہم ایک دوسرے کے مذہبی اعتبار سے ہم کسی پہ کوئی تنگ نہیں کریں گے ایک دوسرے کو معاملات کو اور ہم پھر ایک آسانی سے ہم چلتے ہوئے ہم مل جھل کر اندیا کی آزادی کی سٹرگل کریں گے تو سٹارٹ تو یہاں سے ہوا تھا لیکن یہ ہوا کہ وہ پھر مجوریٹی غیر مسلم حضرات زیادہ تھے اور مسلم جو سیاست دان تھے وہ کم تھے تب یہ قوم پرستی کا ایڈیا جو پہلے چلا آ رہا تھا جو یورپ سے آیا تھا یہ آئیڈیا ورنہ اس سے پہلے قوم کی حصیت بس یہ ہی ہوتی تھے کہ ہمارا قبیلہ یہ ہماری قوم ہے یعنی بہت سے پرانے بزرگ اپنے سنے ہوں گے کیونکہ کہتے تھے ہمارا ملک یہ گاؤں ہے تو اس قوم کو اپنا ملک آکے کوئی کام کر رہے ہو تو جب چھٹی ملتی تھی تو کہتے تھے آب میں اپنے ملک جا رہا ہوں تو یہ وہی کلچر تھا لیکن اب یہ آیا کہ ہم پوری سب مل کے اپنی قوم بن ہے تو اب یہ مسلمانوں میں آئیڈیا آنے لگا اس لیے کہ انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کی زیادہ حیثیت نہیں تھی تو تب جا کے آل انڈیا مسلم لیگ یہ بنی نائن ہنڈر فائیو میں اور اس کے بانی تھے سراغہ خان سوائم جو ہے تو وہ مین اسماعیلی فرقہ کے امام تھے تو انہوں نے یہ بنایا تھا لیکن پھر ہوا یہ کہ اسے پھر ایک بقاعدہ مسلم لیگ بن گئی اور یہ الگ پارٹیز بن گئی مسلم لیگ اور کانگریس میں ہم آنگی رہی نائنٹین ہنڈر فائیو تو نائنٹین ٹوئنٹی تک پندرہ سال اچھے رہے تو اس میں پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تھی فرس ورل وار نائنٹین فورٹین ٹو نائنٹین ایٹین میں تو اب نائنٹین ایٹین میں آکے بہرحال ہوا یہ تھا کہ انگریزوں کو فتح تو مل گئی اب معاملہ یہ تھا کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ ترکی میں ابھی باقی تھی کہ وہ بھی ہار تو گئے تھے لیکن ابھی باقی تھے تو اب انگریز وہ سوچ رہتے کہ یار یہ جو ان کی پاور ہے اس کو مزید ہم کم کریں تاکہ اب اگلی جنگ میں یہ نہ آئے معاملات تو وہ کر رہے تھے تو تب پھر انڈیا میں تحریک خلافت کی تحریک بنی تھی نائنٹین نائنٹین میں ہوا تھا اور یہ میں عرض کری چکا تھا آپ پہلے پچھلے لیکچرز میں جس میں تحریک خلافت یہ تھی کہ بھی یہ خلافت کو تم ختم نہ کرو تو انگریزوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی بھی یا چاہ وہ کرنی رہتے لیکن مسلمانوں نے انڈیا میں بہت اس میں ایک اتجاجی تحریک بنی تھی اور خود مین انڈین نیشنل کانگریس کے مین جو لیڈر تھے گاندی جی وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ آگئے اور سب نے کیا پھر یہ تحریک ترک موالات کہ ہم یہ انگریزوں کی جو جو چیزیں ہم پرچیز نہیں کریں تو وہ آیا تھا معاملہ تو بہرحال یہ ہوا تھا لیکن الٹا اثر اس کا یہ ہوا تھا کہ بہت سارے خود جب ترکی نے یہی تیہ کیا کہ ہم سلطنت عثمانیہ کو خلافت کو ختم کر دیں گے انہوں نے ختم کر دیا یہ 1924 میں ہوا تھا پانچ سال بعد یہ واقع ہوا تو پھر انڈیا میں جو بڑے جوش میں مسلمان تھے تو وہ بھی پھنڈے ہو کے بیٹھ گئے اب این اسی آہیائی تحریکیں یہ انڈیا میں چل رہی تھیں جس قوم ریوائیول کہتے ہیں تو یہ ہندوں میں اتا کہ ہم لوگ ٹھیک ہے کہ ان کے راجہ ابھی بھی خود مغل سلطنت کے اندر رہتے ہوتے تھے مختلف ایریاز میں لیکن اب ان کو یہ خواہش ہے کہ یہ قوم ہم اس کی کیوں نہ کر دیں کہ ہم پورے انڈیا کو ایک طرح کی قوم بنا سکے اس کے لئے شدی اور سنگ سنگٹن کی تحریکیں بنی تھی 1920 میں اس کے تے سوامی شردانند شردانند صاحب نے یہ کی تھی یعنی اس میں کیا تھا کہ ایک تو وہ پوری ٹریننگ کر رہے تھے اندووں کو بھی اور یہ دعوت یہ دے رہے تھے کہ مسلمان تم بھی ہندو بن جیسا بھی تمہارا پوائنٹ او توحید کا اور جیسا بھی ویسے ہی رہو تم لیکن بس ایک مل کے ہماری قوم میں آجو تو وہ کوشش کر رہے تھے اور لیکن ظاہر ہے کہ اسی میں RCC RSS تحریک اس کے جس کو راشڑیا سوائم راشڑیا سوائم یہ تحریک تھی اس کے سیوک سنگ انہوں نے یہ تحریک کی تھی اور یہ اس میں زیادہ شدت پسندی کا معاملہ تار وہ پھر مسلمانوں پہ تارگٹ بھی کرنے کے آئیڈیا دانے نے لیکن بہرحل وہ آج تک انڈیا میں پورے میں موجود تحریک تو وہ یہ جا رہے تھے کہ ہم یہ پورے کو کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد امید لگ رہی تھی کہ اب انگریز چھوڑ کے چلے جائیں گے تو چلو بھی ہماری تارگٹ آ جائے تو یہ ایک تحریک وہاں سے بھی چل رہی تھی کانگریس میں اتدال پسند ہندو سیاستدان بھی تھے تو وہ بھی تھے لیکن اب مزید انتہا پسند انتہا رویہ ایک پورا آ گیا تھا معاملات اور اب پھر مسلمانوں اور ہندووں میں جو ایک پورا دوستی کا پیریار تھا تو وہ ختم ہو گیا پھر تو یاد ہوگا آپ کو کہ اسپیشلی انڈیا کے جو مسلم تحریکیں تھیں جو مسلم لیگ ایک چھوٹی سی پارٹی تھی تو اس کی پھر حیثیت بننے لگی کہ مسلمان بھی اب ان کے ساتھ آنے لگے تھے نائنٹین ٹونٹی نائن میں علامہ محمد اقبال صاحب نے ایک یہ آئیڈیا لیکچرز میں انہوں نے یہ کیا کہ بھی جمہوریت کا اصول آ رہا ہے تو اب پھر یہ کیوں نہ ہونا چاہیے کہ جو زیادہ مسلم عبادی جہاں جا ہے وہاں پہ الگ ریاستیں بن جائے تو یہ علامہ محمد اقبال صاحب کا نے ایک یہ آئیڈیا دیا اور اس کو مسلمانوں کی مجوریٹی میں ابھی فورا نہیں مانا اب اگلا الیکشن ہوا نائنٹین ٹھٹی سیون میں تو مسلم لیگ کو مکمل شکست ہوئی تھی کہ اس وقت مسلمانوں میں اتنا آئیڈیا نہیں تھا علامہ اقبال صاحب کی شائری کو سنتے تھے لیکن یہ آئیڈیا کو ابھی تک مسلمانوں نے ایکسپٹ نہیں کیا لیکن نائنٹین ٹھٹی سیون کے بعد کیا ہوا کہ اب کانگریس میں جو حضرات تھے تو وہ شدت پسند زیادہ آگئے تھے اور انہوں نے شدت پسندی اس طرح کرنی شروع کی فور اگر جیسے مثال کے طور پر وہ اگر ان کا جلوس اگر جا رہا ہے تو بیچ میں جاتے جاتے کوئی اگر مسجد بھی آ رہی ہے تو وہ کوئی پروانی کرتے اور اس میں پھر کوئی ڈھول بھی اپنا اور وہ کر رہا ہے تو مسلمان اب پھر ڈسٹرب ہونے لگے علامہ محمد اقبال صاحب نے پھر ایک بڑے اچھے جو صاحب تھے کہ جو محمد علی جناہ صاحب کہ جو انگلینڈ میں تھے اور وہ ایک وکیل تھے ان کو کہتے بھی آپ آئے اور آپ اس کو منیج کریں تو وہ پھر آگئے اور انہوں نے پھر مسلم لیگ کہ ایک پوری تنظیم انہوں نے کی تھی اور پھر یہ قرارداد پاکستان نائنٹین فارٹی میں کی اور اس میں ہوا یہ تھا کہ پورے مسلمانوں کے سارے ایریاز پورے انڈیا میں جہاں جہاں تھے وہاں سے سب اکٹھے ہوکے لاہور میں بن کے انہوں نے یہ پھر تیہ کیا تھا کہ ہم ایک الگ ملک کی ڈیمانڈ کریں گے اور این وہی ٹائنج تھا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی تھی اب انگریز کمزور ہو رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگرچہ فتح تو ان کو ہی لیکن خود کمزور ہو گئے تھے اب مسلم لیگ نے بڑی جدوجہد کی تھی ہر طرف مسلمانوں کو موٹیویٹ کرتے رہے اور پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ اب یہ اگلا الیکشن آیا تھا انگریزوں نے یہی کیا تھا کہ اپنا جو طریقہ تھا اسی طرح انہوں نے الیکشنز کا سلسلہ جمہوریت کا کیا ہوا تھا سلسلہ تو اس لیے ہوا یہ کہ 1946 میں مسلمانوں کی جہاں مجوریٹی تھی وہاں مسلم لیگ کامیابوی تھی یعنی اب یہ نو سال گزرے تھے اب انگریزوں نے ٹیہ کر لیا تھا کہ ہاں بھی اب ہم نے تو جانا ہی ہے تو کہاں بھی تم بتاؤ اکٹھر ہو گئے ایلگر ہو گئے جو بھی ہے تو انہوں نے یہ کیبنٹ مشن انہی کے انگریزوں کے سیاست دانج 1946 میں انہوں نے دیا تھا کہ بھی چلو یوں کرو کہ تم الگ الگ ریاستیں بنا دو جو ازادانہ طریقے سے رہیں اور ٹھیک ہے لیکن چلو ایک پور مل کے پورا یہ پاکستان اندیا کا ایریا ایک اپنی سیکیورٹی کے طور پر ایک بنا لو باقی تم سب انڈیپینڈنٹ رو تو اس کو محمد علی جنا صاحب نے مان لیا تھا اس کو لیکن کانگریز نے نہیں مانا تو پھر ٹھیک ہے انگریزوں نے کہا کہا ٹھیک ہے چلو بھی ہم جائے رہے ہیں تو چلو تم الگ الگ پر کھومتے ہیں ملک بن جو اور پھر یہ پارٹیشن 1947 میں انگریزوں نے خود کہا کہ ہم جا رہے ہیں لو بھی تمہارا ملک اپنا ختم بالو اور تب یہ ہوا کہ یہ 14 اگست 1947 میں محمد علی جنا صاحب جو ہیں وہ مین صدر بنے پاکستان اچھا انڈیا میں ظاہر ہے کہ کانگریز میں گاندی جی صاحب جو ہیں وہ مین لیڈر سے کانگریز کے تو وہ پھر انڈیا کے مین بن گئے تھے اب وہ سلسلہ چل رہا تھا لیکن پھر ہوا یہ کہ خود پاکستان کے اندر محمد علی جنا صاحب اور ان کے مین ساتھی لیاقت علی خان صاحب ریعظم تھے 1951 تک رہے ان کی مخلص کاوش وہ تھی وہ کر رہے تھے کہ پورا ملک بن رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے کر لیں تک ایک بالکل اچھے موڈرن طریقے سے معاملات صحیح ہو جائیں معاملات صحیح طریقے سے لیکن یہ ہوا کہ ان کا انتقال ہوا محمد علی جنا صاحب بیمار تھے وہ فوت ہوئے بیاقت علی خان صاحب کو قتل کر دیا گیا 1951 میں اور وہ سلسلہ رک گیا اچھا انڈیا کے اندر بھی سیم وہی تھا کہ کانگریس کے مین گاندی جی صاحب کو ان کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا تھا اچھا اور اس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وجہ تھی کہ اب ظاہر ہے کہ یہ پوری لینک بن گئے تو اب وہ جتنا فنڈ انگریزوں نے دے دیا تھا کہ ٹھیک ہے بھی جی تمہاری اتنا یہ یہ فنڈ ہے تو اس میں پھر ایک یہ تحریک چلی تھی کہ نہیں یہ پاکستان کو اس کے فنڈ نہ دور لیکن گاندی جی صاحب نے کہا نہیں بھی انیتی کے لی غلط ہے ان کا جو ہے ان کو واپس دیا انہوں نے بغیدہ روزہ بھی کر لیا تھا تاکہ آپ لوگ مان جائیں اور دیں ان کو تو وہ پھر دے دیا گیا تھا لیکن پھر گاندی جی صاحب کو بھی ایسی قتل کر دیا گیا تو وہاں اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کیا سیکولر طبقہ انہی کی حکومت چلتی رہے جس میں مفاد پرست جگیردار تھے سیاستدان تھے بیوروکریٹس تھے تو ان کی حکومت ہی بنی ہے اور وہ اب تک جا رہی ہے اصل حکومت تو وہی چلا رہا ہے سیکولر طبقہ کا فروغ وہ جب آ رہا تھا تو پھر مذہبی طبقہ جو تھا مسلمانوں میں جو بھی دین کا زیادہ ذوق تھا تو وہ ان میں وہی آئیڈیا جو شاہ ولی اللہ کے زمانے سے جو چل رہا تھا کہ ہم دوبارہ میں دوبارہ خلافت راشدہ بنانی چاہئے تو وہ پھر ایک جد و جہد آئی اور وہ 1949 سے لے کے آج تک وہ بھی صورتحال جاری تو یہ اب سیکولر سکول آف تھوٹ سے سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ بس دنیاوی معاملات ہیں اس پہ دین کی بات نہ کریں بس ہم خموشی سے جو بھی فیصلہ آیا پس مل جل کے کریں تو وہ اس طرح سے آیا تھا لیکن مذہبی طبقے نے یہ کہا کہ نہیں جی یہ جہاں پہ دین کا حکم آ گیا بس ویسے ہی یہ معاملات ہونے چاہئے تو وہ سٹرگل چلتے رہی اب وہی اسی پہ پھر تحریکیں بنی جن کو سیاسی تحریکیں کہتے ہیں جن کو مذہبی سیاسی تحریکیں کہتے ہیں تو اس کو پوری ڈیٹیل سے پھر لیکھتے ہیں اب دیکھئے روایتی علماء جو تھے انہوں نے یہ کیا یہ دیکھئے ولیاللہی تحریک تو سیونٹین تھرٹی ٹو ایٹین سکسٹی سیون تک جاری تھی جس میں تعلیم اور تحریک جہاد کا سلسلہ بھی چل رہا تھا اور لیکن ان کی وہ بغاوت کامیاب نہیں ہوئی تھی جہاں پہ بھی وہ کوشش کرتے رہے پھر انہوں نے یہ فوکس کیا تھا کہ ہم مدارس بنائیں مدارس بنے ایٹین سکسٹی سیون سے لے کے نائنٹین فورٹی سیون تک ہر شہر میں پورے انڈیا کے اندر بن گئے تھے اور سیاسی تحریکیں بھی آستہ منظم ہونے لگی اب جو مذہبی لوگ جو روایتی روایتی کا مطلب یہ کہ جو پرانا جو جو سکولرز نے جو کچھ بھی لکھ دیا کتابیں لکھ دی بس اسی پہ وہ عمل کر رہے تھے اسی کو سمجھ رہے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی دین ہے تو وہ پھر اسی پہ زیادہ چلنے لگا تھا فوکس تو پھر ایک جیسے تحریک تحریک ریشمی رومال ان نائنٹین ففٹین تو نائنٹین ٹوینٹی کے زمانے میں اس کے مین جو دیڑر تھے مولانا محمود الحسن صاحب اور ایک شگرد ان کے تھے مولانا عبید اللہ سندھی صاحب مولانا عبید اللہ سندھی صاحب جو ہیں وہ اوریجنلی تو سکھ تھے لیکن وہ ایمان لائے تھے اور بڑا علم سیکھ کے پھر اب وہ پوری انہوں نے تحریک کیے چلائی تھی اور یہ آزادی کی قابل وہ کر رہے تھے کیونکہ ان کو اب یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کو نظر آ گیا تھا کہ اب یہ یورپ کی طاقت کمزور ہو گئی اور وہ نکل جائیں گے تو وہ اس کی کوشش کر رہے تھے لیکن انگریزوں نے پھر ان پر ایکشن کیا محمود الحسن صاحب تو نائنٹین ٹوینٹی میں انتقال ہوا ان کا اور پھر عبید اللہ سندھی صاحب کو جزائر مالٹا میں جو کالے پانی کی سدا ان کو دی گئی کیونکہ ان کو ایک یہ جلہ وطنی کی سدا کے طور پر ان کو لے گئے تھے یہ واقعہ تھا تحریک خلافت کی ایک تحریک بنی کے جو چاہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ خلافت راشدہ کا دور لے گیا ہیں نون کوپریشن کی یہ تحریک وہ جو بنی تھی کہ جس میں وہ جن کے پلان یہ تھا کہ بہت سے اب ہم انگریزوں کی کوئی ہیلپ کوئی چیز پر چیز نہیں کریں گے یہ تھی یہ تھا سلسلہ اور پھر انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بس انہاب یہ دارالحرب بن گیا دارالحرب کا مطلب کہ وہ ملک کے جہاں پہ ہماری جنگ ہو رہی ہے تو کہا جی باز یہ ہم تو نہیں ہم تو یار سب نکلو یہاں سے حجرت کر کے افغانستان چلے جاؤ پھر آ کے ہم جہاد کریں گے اور ایک ہم دوبارہ خلافت راشتہ جیسی حکومت بنا لیں گے تو وہ اس کے لئے گئے لیکن افغانستان نے ان کو آنے نہیں دیا اور وہ بیچارے واپس آئے بہت سے فوت ہو گئے اور جو بچ گئے تو وہ فائنینشلی پورا ڈیزاسٹر ہو چکا تھا تو یہ نائنٹین 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 ٹوئنٹی فور کا دمانہ تھا تب پھر اب جو اہل علم جو روایتی علماء تھے تو انہوں نے پھر ایک جمعیت علماء ہند بنائی اس کے تھے مولانا حسین احمد مدنی صاحب اور مولانا ابو کلام ازاد صاحب یہ ایک مین لیڈر سٹوری یہ کانگرس سے ان کا تعلق رہا ہے اور اس کے لئے انہوں نے حسین احمد مدنی صاحب نے یہی اس میں کہا کے بھی دیکھیں قومیں آج کل کے زمانے میں وطن میں بنتی ہیں اس میں علامہ محمد اقبال صاحب نے بڑی تنقید بھی کی اس پہ تو حسین احمد مدنی صاحب نے کہا کے بھی یہ بات نہیں ہے میں تو اس ٹائم کے لئے حسین بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی آتے ہیں انڈیا میں اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا ابجیکٹیو پھر یہ بنائے کہ جناب ہم اسلامی اقائد شناخ ورسہ اور عبادت گوہوں کا تحفظ کریں پورے انڈیا میں پھر مسلمانوں کے سیول مذہبی ثقافتی اور تعلیمی حقوق کی حفاظت کریں ان کا ابجیکٹیو انہوں نے یہ کیا مسلمانوں نے سماجی تعلیمی اور مذہبی اصلاحات ہم کریں تو اس کے لئے پھر کانگریس نے بھی ان کی بات کو مان لیا اور پھر جب انڈیا بنا تو مولانا بلکلام آزاد صاحب ہی وزیر تعلیم بنے انڈیا کے ان کا مقصد یہ تھا کہ چلو ہم چونکہ اگرچہ مجورٹی میں نہیں ہیں انڈیا میں لیکن ہم کچھ بہتر کریں کم از کم حفاظت تم کریں تو وہ کر رہے تھے مسلمانوں کے تعلیمی ثقافتی معاشی اور سماجی معاملات کے لئے انہوں نے ادارے بھی بنائے بہت سارے مدرسے بھی بنتے رہے ایڈوکیشنل انسٹیوٹ بھی بنتے رہے اور ان کا بزنس بھی چلتا رہا سلسلہ اسلام کے اصولوں کی روشنی میں انڈیا کے مختلف کمیونٹیز کے ساتھ تعلقات کو بہتر اور مستحکم بنانا یہ ان کا اوبجیکٹیو رہا پھر عربی اور اسلامی علوم کا احیاء اور دور جدید کے تقاضوں کے مطابق نصاب تعلیم کی تیاری تو پھر یہ بھی انہوں نے کیا کہ اب یہ دور جدید کے علوم کو بھی مدارس کے اندر ایڈ کرتے رہے پھر مسلم عقاف کا تحفظ بھی کرتے رہے عقاف کیاتے جیسے مساجد ہیں تو ان کو تحفظ کریں تو اس میں وہ کامیاب رہے اصل معاملہ کیا تھا کہ جب وہ پارٹیشن جب ہوئی تھی تو ایک بہت بڑا فساد کچھ ایریاز میں ہوا تھا تو بہت سارے مسلمان پھر حجرت کر کے پاکستان آگئے تھے وہ تو لیکن پھر بھی بڑی تعداد میں مسلمان مختلف ایریاز میں وہ تھے تو وہ رہے اور انہوں نے پھر اب یہ ہوا کہ جمعیت علماء ہن نے کافی عرصے تک اس وقت سے لے کے اب تک تو وہ کیا ہوا ہے لیکن اب آج کل اس سمانے میں دوبارہ فسادات وہاں پہ انڈیا میں شروع ہوئے اللہ معاملات حل کرے بھائیوں کی لیکن اب یہ جمعیت علماء ہن کے یہ جو ابجیکٹ ہیں یہ کیا کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے اس کے لئے زیادہ اچھا ہے کہ انڈیا بھائیوں سے پوچھ سکتے کہ جنب کیا صورت آل رہی ہے لیکن ہمیں کم از کم اخبارات میں اور ویب سائٹس میں ہمیں جو کچھ ملتا ہی انفرمیشن وہ یہ ملی ہے کہ جب بھی پیریٹ ایسا آیا کہ جب وہ فسادات نہ ہوں تو پھر مسلمان سٹیبل ہوتے چلے گئے بہتر رہی ہاں جب فسادات آئے تو پھر مسئلہ ہے پاکستان میں بھی سیچویشن نہیں رہی انڈیا کے اندر آہیائی تحریک جو 1919 to 1920 میں شروع ہوئی تھی تو موجودہ فسادات اور تاثب کا سلسلہ آج تک جاری ہے تو جب بھی وہ معاملہ آتا ہے تو پھر پرابلمز بھی آتی ہیں اور جب یہ آہیائی تحریک ذرا رک جاتی ہے کچھ سلسلہ تو پھر سکون کا پیریٹ آج آتا ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں اب پاکستان کے آریا میں آتا ہم روایت علماء کی سیاسی تحریک بنی اس میں تھی جمعیت علماء اسلام یہ جمعیت علماء ہند ہی کا حصہ تھا لیکن انہوں نے اختلاف کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ مطالبہ پاکستان کی حمایت ہمیں کرنی چاہیے 1945 میں انہوں نے یہ کیا تھا اس کے مین صاحبت مولانا شبیر عحمد عثمانی صاحب تو بلکہ پھر یہ ہوا کہ مین مسلم لیگ سے ان کا اچھا تعلق رہا اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد علی جناس صاحب کا جب انتقال ہوا تو شبیر عثمانی صاحب نہیں ان کے نماز جنازہ انہوں نے پڑھا ہی تھی تو 1949 میں وہ بھی فوت ہوئے پھر اسلامی ریاست کی کاوش کرتے رہے اور اس کے لئے پھر ایک بار الیکشن میں 1970 کے الیکشن میں یہ پختون خواہ میں مفتی محمود صاحب کو حکومت بھی ملی اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہی مشن جو شاہ وری اللہ صاحب سے چلا آرہا تھا کہ ہم دوبارہ خلافت بنانے کی ہم کوشش کریں گے تو اس میں کافیت تک کامیابی اور انہوں نے یہ کوشش کیا یعنی اس میں حصل میں فوکس ان کا یہ ہوا کہ ان کو یہ لگا کہ سکہ کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ دین کا حکم ہے تو وہ پھر اس کو implement کرتے رہے پھر بہرحال ان کا انتقال ہوا تو پھر ان کے بیٹے مولانا فضل الرحمان ساتھ اس کی پارٹی کو چلا رہے اب وہ election کے طریقہ کار ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے ایک adjustment کرنے کی صاحب کو پختون خواہ میں مل گئے جی حکومت تو اس حریر میں انہوں نے کوشش کی دیکھیں بارہ ان کو ہٹ گئے ایک دوسری سیاسی تحریک اور بنی جمعیت علماء پاکستان اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مذہبی اعتبار سے جو شاہ ولی اللہ صاحب ہی کی جو تحریک کے اندر دو گروپ الگ ہوئے تھے تو اس میں سے مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب انہوں نے علماء ہم میں فتوہ کفر کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بندے جو ہیں تو یہ ہو گئے تو تب یہ الگ ہو گیا تھا تو پھر یہ بریلوی ایک الگ فرقا بھی وہ بن گیا تھا اور وہ مجورٹی ہے پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی تو یہ ہو گیا تھا سلسلہ تو انہوں نے اپنی پاکستان میں ایک پارٹی بنائی یہ امیت علماء پاکستان اس کے مولانا شاہمد دورانی صاحب اور مولانا عبدالسطار نیازی صاحب انہوں نے وہ حکومت کو کرنے کے لئے الیکشن کے طریقے اختیار کیا تھا تو آئے تھے لیکن بہرحال کبھی کبھی تو بہرحال وہ کچھ ایریاز میں تو بہرحال وہ پارلیمنٹ میں آگئے لیکن وہ بھی جس ویجن سے جیسے وہ چاہ رہے تھے کہ خلافت بنے تو وہ نہیں ہو سکا سلسلہ ابھی تک تو نہیں ہو سکا پھر اسی طرح ایک اہل حدیث حضرات جو سلفی تحریک چل رہی تھی اس کے مولانا ساجد میر صاحب تھی 1938 میں انہوں نے اسلامی ریاست کی کاوش کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی ایک وہاں سے بھی جمعیت اہل حدیث جو ہے وہ آئی لیکن وہ اریکشن میں اتنا کامیاب نہیں یشیہ حضرات کے سکولرز علامہ حمد علی موسوی صاحب اور علامہ عارف حسین الحسین صاحب جو 1988 تک رہے تو انہوں نے بنائی تھی اور انہوں نے ایک یہ پوری تحریک بنائی تھی جس کو احتجاجی تحریک زکاة اور اشر اشر آرڈی آرڈیننس کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی یہ واقعہ ہوا تھا 1980 میں کہ جب زیولک صاحب کی حکومت بنی تھی تو اس میں انہوں نے یہی پلان کیا تھا کہ بھی زکاة اور اشر اشر ہوتا ہے 10% کہ یہ بھی زکاة کا ایک حصہ ہوتا ہے تو اس کا انہوں نے یہ کیا تھا زیولک صاحب نے کے بھی یہ پورا فانڈ جو ہے زکاة کا یہ حکومت میں آئے گا اور حکومت رگا کے لوگوں میں کی خدمت کرے گی زکاة صرف امام کو ہی مل سکتی یہ آپ نہیں کریں تو انہوں نے اتجاج کیا تھا تیک الگ تحریک بن گئی تھی تیک یہ تحریک ان کی رہی ہے اس کے بعد پھر ایک دلچسپ معاملہ 2002 میں ہوا متحدہ مجلس عمل میں اتحاد ہوا تھا یعنی جس میں ہی ہوا تھا کہ یہ ساری مذہبی پارٹیز جو جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء پاکستان جمعیت تیل ادیس تحریک جعفریہ سب میں اتفاق ہو گیا تھا اور سب میں مل کے یہ متحدہ مجلس عمل بنایا تھا اور اس کا امام انہوں نے شاہ احمد نورانی صاحب کو بنایا تھا پھر وہ ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد بہرحال وہ سلسلہ اب تک جائے تو یہ صورتحال یہ ایک سیاسی تحریکوں کا مقصد یہ تھا کہ خلافت راشدہ آ جائے تو کوشش مکرتے رہے تو ایک سٹرگل ان کی رہی ہے اب روایتی علماء کی سیاسی تحریکوں کا ریزلٹ کیا آیا تو ریزلٹ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تو وہیں سے آپ کو یہ آئیڈیا آ جائے گا کہ روایتی دینی سیاسی تحریکوں کا حدف بالعموم یہ تھا کہ سیاست کے میدان میں ابتے اپنے مسلک کے حقوق کا تحفوظ کیا جائے عام طور پر مسلک سے وابستہ افراد کی سوچ یہ کہ وہ اپنے مسلک کو اسلام کا صحیح نمائندہ سمجھتے ہیں اس وجہ سے مسلک کی خدمت کو وہ دین کی خدمت کے متراد سمجھتے ہیں تحقیقتا یہ ہے کہ اپنا فرقہ اپنے مسلک کو سمجھتے کہ یہ دین ہے یہ اسلام ہے اس کے لئے وہ کوشش کرتے ہیں کم از کم اپنے اس کو تحفظ تو کریں اس کے لئے اور اس کے لئے وہ کامیاب رہے ہیں یعنی سب کے مدارے سب کی مساجد الگ بن گئی اور وہ سلسلہ جاری ہے روایتی دینی سیاسی تحریک کو عوام میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عوامی رابطہ اور ان کے مسائل حل کرنے کیوں کبھی اپنی حکمت عملی کا حصہ نہیں بنایا اس کے برعکس عوام زیادہ تر نسبتاً سیکولر جماعتوں کو ووٹ دیتے یہ دونوں جماعتیں بھی خود کو کھلم کھلا سیکولر نہیں کہتی بلکہ مذہب سے اپنے تعلق کا واضح طور پر اقرار کرتی بلکہ دونوں نہیں تینوں کہلیں تینوں بڑی جو پارٹی مسلم لیگ پیپل پارٹی ہے اور عمران خان صاحب کی پارٹی ہے تو ان میں سے کوئی بھی اپنے کو سیکولر نہیں کہتے اور وہ اپنے دین سے تعلق قائم کرنے کا کہتے اور الیکشن میں یہی جیتے رہے روایتی دینی سیاسی تحریکیں عام طور پر پریشر گروپ کے طور پر ہی کام کرتی ہیں الیکشن میں یہ اسمبلی کی چند سے بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر لیتی اور اپنے مسلک کے لیے سرکاری عہدوں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ لے لیتی دیگر وزارتوں کے علاوہ مذہبی امور کے وزارت اسلامی نظریاتی کانسل رویت حلال کمیتی اور دیگر حکوم کی مذہبی داروں میں اہم عہدوں کے لیے ان جماعتوں میں کش کش کا سلسلہ جاری رہتے ہے قانون میں دینی احکامات پاکستان میں جاری ہیں لیکن اس کے عمل میں ہمارے کمزور ہیں یہ حقیقت ہے کہ اصل ٹارگٹ یہی تھا کہ خلافت راشدہ ایسی ہو جائے کہ جیسے ایسی قانون ایسا بن جا اور وہ بن گیا الحمدللہ کہ پاکستان کے قوانین کو آپ پورا سٹڈی کر لیجئے اور آپ قرآن اور سنت کے ساتھ میچ کر دیکھ لیں تو آپ لگے کہ بلکل صحیح ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ابھی تک اس پر عمل نہیں ہوتا تو اسی پر مذہبی سیاسی تحریک ان کی بھائیوں کا اس میں اختلاف ہو تو بلا تکلف فرما دیجئے ایمیل کر لیجئے کہ اس میں یہ غلطی ہوئی ہے تو یہی پہ ہمارا الیکشن اور یہ جتنی روایتی علماء کی تحریک ان کی سٹڈی ماری مکمل ہوگئی تو اب ہم پھر کیا کریں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہم اسی مزید سیاسی تحریک کی ہم سٹڈی کریں گے آگے تو جو بھی سوالوں آپ ایمیل کر لیجئے گا تو ایک اگلی خاص ٹائپ کی کچھ سیاسی تحریک بنی کہ جو حکمت الہی کے خدا کی حکومت بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو ان کی ہم سٹڈی اگلے لیکچر میں کرتے ہیں جزا اللہ خیل باستان الجزا